نمسکار کیسے ہیں آپ سب بھی لوگ میں ہوں نشان چطرویدی فکر آپ کی میں آپ کا سواگت ہے بھارت سے لے کر دنیا جہان تک کی سب ہی ضروری خبریں ہم آپ کے لئے لے کر آئیں آپ نے یہ شو دیکھ لیا تو سمجھئے کہ ضروری خبروں کو اچھے سے جان لیا اور سمجھ لیا تو شروع کرتے ہیں آج کی خبروں کے انٹرڈکشن یعنی پرچے کے ساتھ دھیان سے دیکھئے آج جو جو خبریں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں آج ہم ہاتھرس والے ڈھونگی بابا کا کلین چٹ والا چمتکار دکھائیں گے آخر کیسے ایک سو بائیس موتوں کے بعد بھی بابا کے دامن پر کوئی داگ تک نہیں آتا ہے سیانے بابا نے کیسے کلین چٹ کا انتظام ایڈوانس میں کر لیا اس کراپا کی پڑتے کھولیں گے دوسری خبر روس میں پی ایم موڈی نے اپنے پرم مطر پوتن کو پھر ید نہیں بدھ کا مار کو سجھایا ہے موسکو میں نمو شانتی مندر کا یہ فارمولا کیا ہے کیا یہ نمو مطر دنیا میں یدھ اور ودھونس کے بادل دور کرنے والا ہے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تیسری خبر کیرتی چکر سے سمانت ایک شہید کیاپٹن کی پتنی جب رو رہی تھی تب ایک گھرنت سوچ والی بریگیڈ آکٹیف ہو گئی سوشل میڈیا پر شہید کی پتنی کو اب بانت کیا گیا اس وکرت مانسکتہ کا ساماجک ترسکار کب ہوگا اس کا جواب ہم دھونے گی چوتھی خبر تانہ شاہ ماو کے ملک چین کو اہنسہ کے پجاری مہاتمہ گاندھی کی یاد کیوں آنے لگی ہے ہڑپ نیتی پر چلنے والا دیش گاندھی جاپ کیوں کرنے لگا اسے ڈیکوڈ کریں گے پانچویں خبر اس رو کی اس انترک شڑان کی ہوگی جو بھارت کو اب سپیس میں بھی سوپر پاور بنانے والی ہے ہمارے سامنے اپنے دیش کے انترک سٹیشن کا لیٹسٹ ڈیزائن آ چکا ہے ذرا گوھر سے اس خبر اور اس ڈیزائن کو دیکھے گا لیکن شروعات بابا ساکار ہری کے کلین چٹ والے چمتکار سے چشمے ہینڈ پم اور صدرچن چکر والے فرضی چمتکار کو دیکھنے کے بعد آج اس ڈھونگی کا یہ روپ دیکھنا ضروری ہے ہم نے پیا ہے ہمارا بخار بھی ٹھیک ہویا ہے یہاں کا فکر آپ کی میں آج ہم آپ کو سب سے پہلے ہاتھ رسکان کے بھولے بابا کا کلین چٹ والا چمتکار دکھائیں گے کلین چٹ والا چمتکار کلین چٹ والا چمتکار یہ سن کر آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کیونکہ اب تک ہم نے آپ کو سورج پال اور بھولے بابا اور نارانت ساکار ہری کے چمتکار والے چمبک کے بارے میں بتایا ہم نے آپ کو ساکار ہری کا ناران افتار والا ڈھونگ دکھایا ہم نے آپ کو ساکار ہری کا پاکھنڈی سودرشن چکر دکھایا ہم نے آپ کو ساکار ہری کے ہینڈ پم والے پانی کا فرضی چمتکار دکھایا ناران ساکار ہری کی چشمے والی نقلی دیو درشتی اوجا کر کی لیکن یہ پہلی بار ہے جب بابا وہی ہے بس اس پر کلین چٹ والی کرپا نئی ہے بابا کو راہت دینے کے لیے کلین چٹ والا مونسون آیا ہے اور ایس آئی ٹی رپورٹ سے لگتا ہے کہ کلین چٹ والے بابا کے چمتکار کے آگے پورا سسٹم نتمستق ہو چکا ہے سسٹم چٹ ہو چکا ہے کلین چٹ والے بابا ہے اور 122 لوگوں کی دردناک موت کے لیے وہ بابا کو بلکل بھی ذمہ دار نہیں مانتا ہے مانو کلین چٹ سے لبا لب کلین چٹ سے لبا لب بھرا ہوا کوئی بادل بابا ساکار ہری کے اوپر آ کر گیا ہو اور اس سے کلین چٹ کی موسلہ دار برشا صرف صرف انہی پر ہو رہی ہو کلین چٹ والے چمتکار سے جڑے ساکش یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایک ڈھومگی بابا کو بچانے والا یا نوکھا پریاز بابا کے ووٹ بینک والے چمبک کا نتیجہ ہے کیا ووٹ بینک والے چمبک کے ڈر سے پورا سسٹم بابا کے خلاف کاروائی کرنے سے پیچھے اٹھ رہا ہے یا پھر بات کچھ اور ہے ان سوالوں سے اٹھے سنکیتوں کو سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے کلین چٹ والے چمتکار کی پوری کونجی کھولتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے ہے پربو یہ کیا ہوا ہے پربو یہ کیا ہوا بابا کو ذمہ دار بتانے کے نام پر سسٹم میں سنناٹا کیسے چھا گیا تو سب سے پہلے یہ جان لیجے کہ ہاترس بھگدڑ پر بنی دو صدسیت جان سمیتی یعنی سائی ٹی نے آج یو پی سرکار کو تین سو پننے کی اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے اس ریپورٹ میں سائی ٹی نے گھٹنا کے کارنوں کو گنایا ہے اور ذمہ دار لوگوں کے نام بتائے ہیں لیکن کہانی اب شروع ہوتی ہے کیونکہ اس کہانی میں سب سے بڑا کردار بابا کا نام اور ذمہ داری غائب سائی ٹی کی ریپورٹ کے انصار ہاترس سے بھگدڑ کے لیے ستسنگ کے آئیوجک مکھے طور پر ذمہ دار ہے لیکن بابا کا نام کہیں نہیں ہے یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ ہاترس میں جو حادثہ ہوا اس کے پیچھا آئیوجکوں کی لاپرواہی تھی لیکن بابا کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے سائی ٹی ریپورٹ کے انصار آئیوجکوں نے ستسنگ میں لاکھوں لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ضروری انتظام نہیں کیے لیکن اس میں بابا نارار سرکار ہری کا کوئی دوش نہیں ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئیوجکوں نے تکتھیوں کو چھپا کر کارکرم کے آئیوجن کی انوبتی لی لیکن بابا ایک دم پاک ساف ہے آئیوجکوں کے بعد جن کی لاپرواہی بتائی گئی وہ ہے ستھانیہ پولس اور پرشاسن جن پر یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے آئیوجن کو گم بھیرتا سے نہیں لیا لیکن بابا کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس کے علاوہ یہ بھی بتا گیا ہے کہ سکندرہ راؤ کے اوبزلا مجسٹریٹ کے بنا معاینہ آئیوجن کی انومتی دی اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا گیا ہے کہ اس حادثے کے بیچے کوئی بڑی سازش ہو سکتی ہے لیکن ان سب کے بیچ کہیں ایک بار پھر بابا ساکار ہری کا نام نہیں لیا گیا سوچئے اسی لیے یہ کلین چھٹ والے بابا گاج کسپر گریہ اب یہ بھی دیکھتے ہیں ایس ڈی ایم تحسیدال سمیت چھے لوگ رپورٹ آنے کے بعد سے سسپنڈ کر دیکھا ہے بابا کی طرح اوپر کے علاوہ کاری بھی کیس میں نپنے سے بچ گئے ایک سو بائیس لوگوں کی موت کے باوجود ذمہ داری کا شون نکال آج پورا تیش دیکھا ہے ویسے کسی بھی رپورٹ میں کسی کو کلین چھٹ دینی ہو تو اس کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہاتھ رس باہ سے پر بھولے بابا کو کلین چھٹ بھی کچھ اسی انداز میں ملی ہے ویسے اس کا اندیشہ پہلے پہلی ایف آئی آر کے بعد ہی انہیں لگا تھا اس ایف آئی آر میں بھی سورج پال اور بھولے بابا پر کوئی آروپ نہیں لگائے گئے بابا کے لاکھوں بھکتوں میں سے کئی نے انہیں فوراں آستھا والی کلین چھٹ دے دی ان بھکتوں نے بھی کسی جانچ اور رپورٹ کا انتظار کیے بغیر ہاتھوں ہاتھ بابا کو نردوش مان لیا تھا کسی نے کہا بابا ناران ساکار ہری پوری طرح بے قصور ہے تو کسی نے کہا اس حادثے میں بابا کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کسی نے بابا کو پرماتمہ بتا دیا تو کسی بھک کے انتظار غلطی لوگوں کی تھی سوچئے جب بابا کے چمتکار کا چمبک اتنا پاورفل ہو تو پھر اسے کلین چھٹ بابا کیوں نہ کہا جائے سوچئے یہ ہماری سوچہ دیماری پرماتما ہے ہماری پرانتناک ہے بابا کے دوست sho بابا میں نئے ہیں ہمارے 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 کام بھی غیرم ہے ہم گروں کو ڈا tą سا توکریں گے وہ ان کا ہی سب کچھ Bake یہ کسی ہے اچھی سچھا دیتے ہیں حادثہ ہوا ہے اس میں ان کی لاپرواہی یا ان کی ذمہ داری مانتے ہیں کہ وہ بھی اس کے دوشی ہیں ہماری بھی متی ہوگی تو ہم بھی اپنے ہی جمعیدار ہوں گے ہماری متی کی جمعیدار نہیں ہوگئی پبلک کی گلتی ہے ان کو برا کے گلتے نہیں ہیں پبلک کی گلتی ہے پبلک ہے جو باتا پبلک کی گلتی ہے اپنی موت کے سویوں بھونا جمعید ہے جاننا ہے پہیم کتکن مری نہ ہم جان پہی جا ساتھ تم بتاؤ یہ پرماتما ہے وہ ناران ساکار ہری وہ کوئی شریر نہیں ہے اس شریر میں پرکٹ ہوا ہے وہ ناران ساکار ہری پرماتما ویسے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بابا نے ایک کلین چٹ والا چمتکار ایسے ہی کر دیا تو آپ خالت ہیں ناران ساکار ہری اصل میں بابا بننے سے پہلے پولس کی نوکری بھی کر چکا ہے اس نے اپنے پولسیہ نبھاپ کا پورا استعمال اپنی بابا گھری کو چمکھانے کے لئے کیا یعنی آسان شبدوں میں کہیں پہلے ہی کر لیا تھا ایڈوانس میں اور اس کے کچھ ثبوت ہیں نیان سے دیکھے گا بابا کہ اگر بات کی جائے تو ان ثبوتوں کا اگر ذکر کیا جائے اب تک کی جانس کے انسار ساکار ہری کا سامراج بہت بڑا ہے بیس سے زیادہ آشنم ہے سو کروڑ سے زیادہ کی سمپتی ہے لیکن اس میں سے کچھ بھی خود بابا کے نام پر نہیں ہے بلکہ اس ٹرس کے نام پر ہے جس کے نام پر یہ پورا خیل ہوا ہے اسی طرح لاکھوں روپے کا جو دان ملا اس میں بھی کہیں بھی سیدھے طور پر بابا ساکار ہری کا نام شامل نہیں ہے بلکہ یہ سارا دان ٹرسٹ کو ملا ہے بابا کے کافلے میں بڑی سنکھیاں میں لکشری گاڑیاں بھی اس میں سے کئی گاڑیاں تو بینا نمبر کے ہیں اور ایک بھی گاڑی بابا کے نام پر نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ستسنگ ہوتے تھے ان سب میں بابا ناران ساکار ہری ہی پروچند دیتے تھے لیکن اس ستسنگ کی ساری ذمہ داری آئے وہ جکوں کی ہوتی تھی یعنی جو ستسنگ کے لیے راشی لی جاتی تھی اس میں بھی کہیں بھی بابا کے جو انمتی ستسنگ کے لیے لی جاتی تھی اس میں بھی کہیں بھی بابا کا نام نہیں ہوتا ویسے کلین چٹ والے اس چمتکار سے ہمارے دیش کے کئی نیتہ بھی برابر کے بھاگیدار ہیں کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ حادثے ہاترس کے میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد نیتہوں نے بیان دیئے راجیتی کا حروق لگائے لیکن کسی نے کسی نے بھی ایک بار نہ تو بابا کا نام لیا اور نہ ہی اسے اس حادثے کا ذمہ تار بتایا اب ایسا کیسے ہوا کہ بابا ہر اور سے کلین نکلا تو ہم نے بابا کے سیاسی چمتکار کو بھی سمجھنے کا پریاس کیا بابا کے پرانے سیاسی کنیکشن کھنگالے بابا کے ووٹ بینگ کو جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ بابا کے لاکھوں بھکتوں میں کافی بڑی سنکھیا میں ان لوگوں کی ہے جو غریب دبکے سے آتے ہیں پچھرے سماد سے آتے ہیں زیادہ پڑھے لکے نہیں ہیں جو دو بھک کی روٹی کمانے کے لیے دن رات سنکھرش کرتے ہیں سب سے بڑی بات بابا سورج پال خود جاتف سماد سے ہے اتر پردیش میں جاتف ووٹوں کی سنکھیا سیاسی جانگاروں کی مانے تو یوپی کے سولہ زلوں میں بابا کا پربھاو ہے خاص کر دلت سماج پر یہی وجہ ہے کہ سیاسی گلیارے میں پکش وپکش کے تمام نیتا ناران ساکار ہری کے پرتی نرم رخف نہ رہے کھل کر نام لینے سے بچ رہے ہیں اور یوپی کی منتری بیبی رانی موریا تو صاف کہہ چکی ہیں کہ بابا کے چرنوں کی دھول ان کے کہنے پر نہیں لی جاتی بھگ خود بہتر ہونے کی آس میں ایسا کرتے ہیں اور بابا کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے سوچئے پھر یہ امید کیسے کی جائے کہ بابا کو ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں ذمہ دھرائے جا سکتا وہ تو سویم بھو کلین چٹ بابا ہے ایسے کلین چٹ دھاری مہا پرشوں سے تو ذمہ داری ہمیشہ اچھت دوری پر رہتی ہے اور یہی اس بابا کا موڈل ہے بھروسہ کریں کہ کسی بھی کانون توڑنے والے ویکت کو سجا ہر حالت میں ملتی ہے جو بھی دوسی ہوگا ہاتھرس کانڈ کا اس کے خلاف کاروے ہوگا ہوا ہے شرنط کی درشت سے بھی جب اب شرنط کی درشت سے لیکھیں گے تو نشیط طور پر وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے وہ لوگ جو ابھی تک بہت ایکٹیو تھے بابا کے اوپر کاروائی کی جائے بابا کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہونا چاہیے ہمارا بس یہی مددہ ہے اسی بات کو سوچ کا سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بابا کا نام کیوں نہیں ہے سرکار کیوں اس کا دوشی نہیں مان رہی ہے اور فکر آپ کی میں اب بعد پردان منتری بودھی اور پوتن والی پرم مطرتہ اور کوٹنیتی کی کلسی شو میں ہم نے اس مطرتہ کی ویڈیو آئلبم کے کچھ فوٹوگراف آپ کے ساتھ شیئر کئے تھے اس آئلبم میں آج کچھ نئی اور دلچسپ تصویریں جڑی ہیں وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہیں یکرین یدھ کو لے کر پی ایم موڈی کے شانتی منتر کی جو انہوں نے اس سمیں دیا ہے جب سامنے پوتن بیٹھے ہوئے تھے پردان منتری موڈی اور روسی راشپتی پوتن کے بیچ آج شکھر بارتا ہوئی واردہ میں ویافار سمیت تمام مددوں پر چرچا ہوئی باتچیت کے دوران پی ایم موڈی نے ایک بار پھر راشپتی پوتن کے سامنے یکرین یدھ کے سمادھان کی بات کہی یہ دوسری بار ہے جب پی ایم موڈی نے پوتن کے سامنے کہا کہ بم گولیوں کے بیچ شانتی اسمباب ہے پی ایم موڈی نے یدھ کا سمادھان نکالنے کے لیے بھارت کی بھومی کا کبھی ذکر کیا موڈی بار بار پوتن کے سامنے شانتی کا پرستاو رکھ رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش نے ایک دن پہلے ہی بتایا تھا کہ روسی راشپتی پوتن سے ملاقات میں پی ایم موڈی یکرین یدھ پر باتچیت سے سمادھان پر زور دیں گے ٹی وی نائن بھارت ورش کے رپورٹ آج صحیح ثابت ہوئی موسکو میں جب دونوں دوست شکھر وارتہ کے لیے ملے تو یکرین یدھ پر کافی چرچہ ہوئی راشپتی پوتن نے کہا کہ پی ایم موڈی یدھ ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف پی ایم موڈی نے باتچیت سے یدھ کا سمادھان نکالنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ بم گولیوں کے بیچ شانتی سمبھاؤ نہیں ہے یدھ کے مدان میں سمادھان سمبھاؤ نہیں ہوتا ہے بم بندوب اور گولیوں کے بیچ سمادھان اور شانتی بارتہیں سفل نہیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے راشپتی پوتن کے سامنے شانتی کے پریاسوں کے لیے سہیوک کی بھی پیشکش کی اور شانتی کی بہالی میں بھارت ہر سمبھاؤ سہیوک کا نگلے پیار ہے اور آپ کا بھی سانوکول ویچار سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھارت شانتی کے پکش میں ہے اور شانتی کے لیے میرے مطر راشپتی پوتین کی کل باتوں کو سن کر کے میرے منوک آشہ پیدا ہوئی ہے اور میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اس سے پہلے سیو سمیٹ کے دوران بھی پی ایم موڈی نے پوتین کے سامنے کہا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے آج کا یوگ یودھے کا ہے نہیں یودھے کے ساتھ پی ایم موڈی نے شکھر وارتہ میں آتنگ وارت کا مددہ بھی اٹھایا کہا کہ بھارت پچاس سال سے آتنگ جیل رہا ہے ایکسرنسی پچھلے چالیس پچاس سال سے بھارت آتنگ وارت کو جیل رہا ہے آتنگ وارت کتنا بھیانک ہوتا ہے کتنا گینونا ہوتا ہے وہ ہم چاریس سال سے بھوکت رہے ہیں راشتفتی پوتین نے گمبھیرتا کے ساتھ پی ایم موڈی کی باتوں کو سنا اور یوکرین یودھ پر ان کی پہل کے پرتی آبھار ویکت کی پی ایم موڈی اور روسی راشتفتی بوتین کی دوستی کو آج ایک نئی پہچان اور مل گئی ہے پی ایم موڈی کو روس کے سروچ ناگرک سمان سے نماز آ گیا ہے پریزیڈنٹ پوتین نے پی ایم موڈی کو خود آرڈر آف سینٹ انڈریوز دی اپوسل پہنا کر سمانت کیا ہے پی ایم موڈی کے روس دورے پر موسکو نے یہ سمان دینے کا اعلان کیا تھا پی ایم موڈی کو ملا یہ پریزکار اس بات کا پرمان ہے کہ روس اور بھارت کے بیچ ایک خاص اور نیتک ساجدھاری وکست کرنے اور دونوں دیشوں کے بیچ میتری پور سماندوں کو بڑھاوا دینے میں انہوں نے وشیشی اکڈان گیا ہے اور اس کار پانے کے بعد پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ ایک سو چالنس کروڑ بھارتیوں کا سمان ہے سروچ ایووڈ سے سماند کرنے کے لیے میں ردے سے آپ کا آبھار بیقت کرتا ہوں یہ بھارت اور روس کی سدھیوں پورانی گہری مطرتہ اور آپسی بیسوانس کا سمان ہے دونوں دیشوں کے بیچ جن سٹریٹیجک سماندوں کی نیو رکھی تھی وہ گجرتے سمائے کے ساتھ اور مجبوط ہوکا نکھری ہے اب پی ایم موڈی اور پوٹن کی دوستی کے وہ درش جن کی چرچہ پشلے چوپیس گھنٹوں سے پوری دنیا میں ہو رہے گی تو دھان مندری موڈی نوو اگرہ یوگوں روسی راشپتی پوٹن کی سرکاری آواز پر پہنچے یہاں پوٹن نے پی ایم موڈی کے شاندار سواگت کیا اور دونوں کے بیچ انوفچارک ملاقات پئی جیسے اکثر دو اچھے دوستوں کے بیچ میں ہوتی ہے ماحول اگدم گھر والا تھا اور اس ماحول میں دونوں نیتہ پرم مطروں کی طرح گپ شپ کرتے ہوئے دکھائی تھی ہے کل ہم نے اسی شو میں پی ایم موڈی اور پوٹن کی سمبندوں کے لیے پرم مطر شبد کا استعمال کیا تھا پی ایم موڈی نے جب پوٹن سے ان کے آدھکارک آواز پر ملاقات کی تو پوٹن نے انہیں پرم مطر کہہ کر ہی سمبودت کیا تو روس سے جو تصویریں آئیں ان کا کوڈ ورڈ ہے پرم مطر پی ایم مطر پی ایم موڈی کو کسی دوست کی ہی طرح اپنا پورا گھر دکھائی پی ایم موڈی اور پوٹن ایک بیٹری کار نے آپ گولف کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں سوار ہوئے پوٹن خود یہ بیٹری کارڈ ڈرائیو کر رہے تھے اور موڈی ان کے بغل میں پاکھے تھے دونوں نے کار سے پورے گھر کا چکر لگایا موسکو کے باہری علاقے میں پوٹن کے آواز کے چاروں اور جنگل ہیں کئی ائر ڈیفنس سسٹم تینات ہیں گھر میں پرمانو حملے سے بچنے کے لیے بانکر سے لے کر کئی کلومیٹر لمبی سرنگ ہونے کا بھی انمان ہے ہم نے پی ایم موڈی اور بلاد امیر پوٹن کے کار والے بھرمڑ کی ایک ریل تیار کی ہے جس میں دونوں کے بیچ کی پرم مطر والی کیمسٹری دیکھنے کو بھی موسیقی پردھان منتری موڈی جس کار سے پوٹن کے گھر پہنچے تھے اس کا موڈل اورس سینٹ لیموزین ہے پریسیڈن پوٹن بھی اسی کمپنی کی کار سے چلتے ہیں پوٹن نے یہی کار اترکوریا کے شاسک کم جونگ کو بھی گفت کے لیے دراصل یہ کار نہیں بلکہ چلتا پھرتا بنکر ہے اس کی خاصیتوں کی بات کریں تو پوٹن جس کار میں چلتے ہیں اس کی لمبائی خریب قریب بونے سات میٹر کے آس پاس بونے سات 6.70 میٹر یہ ہے وہ کار اور اس کا وزن قریب ستائیسو کلوگرام ہے اورس سینٹ لیموزین کار کو پوری طرح بلٹ ٹوپ بنایا گیا کار پر گولیوں اور بم کا اثر نہیں پڑتا کار میں سیلف کنٹین اوکسیجن سپلائی سسٹم ہے اس کے ٹائر فلات ربر سے بنے ہے جو کی پنچر نہیں ہوتے کار کے اندر ہی سیکیور لائن کمیونکیشن سسٹم ہے جو دنیا میں کہیں بھی بات کرنے کی سویدہ دیتا اتنا ہی نہیں یہ کار خود بھی کئی طرح کے گھاتک ہتیانوں سے لیس ہے یہ فیچر کار کو ایک بنکر میں تبدیل کر دیتا ہے نوو اگاریوو میں پوتن کے آواز پر جب دونوں ورلڈ لیڈرز ٹہل رہے تھے تو کیمرے میں دو ڈاکس بھی دکھائی تھے پنگ سان نسل کے یہ دونوں ڈاکس پوتن کو گفت ہوئی ہیں یہ دیکھیں پوتن نے جون کے مہینے میں جب نورتھ کوریا کا دورہ کیا تب کم جونگ نے پوتن کو توفیب کے طور پر ان ڈاکس کا جوڑا دیا تھا پوتن بھی کم جونگ کے لیے کار سمیت کئی گفتز لے کر گئے تھے پنگ سان بریڈ کے ڈاکس صرف اترکوریا میں پائے جاتے ہیں یہ بہت خونکھار اگرو اور وفادار مانے جاتے ہیں انیس سو چھپن میں اترکوریا نے اسے نیشنل ڈاک کا درجہ دیا تھا انہیں رکھنے کا خرچ بھی کافی زیادہ ہے مانا جاتا ہے کہ ایک جوڑی ڈاک پر ہر مہینے لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے پی ایم موڈی کی پرم مطر والی کوٹ نیتی میں آپ چارک ہستاکشر سے لے کر سانسکرتک جڑاب تک سب کچھ تھا اس دوستی کی رینج کافی زیادہ ہے آج اپنے روس دورے کے دوسرے دن جب پی ایم موڈی موسکو میں بھارتیوں کے بیچ پہنچے تو وہاں گزب کا اتصا پی ایم موڈی نے موسکو میں بھارت ونشیوں کو سمبودت کرتے ہوئے نہ صرف بھارت اور روس کے انوکھیے رشتے کی بات کی بلکہ یہ کہا کہ وہ اپنے ساتھ ہندوستان کی مٹی کی مہک لے کر آئے ہیں ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کا پیار لے کر آئے ہیں پی روسی پھر بھی دل ہیں ہندوستانی یہ گانا بھلے ہی پرانا ہو گیا پر بھاونا اس صدا بہار ہے انہوں نے کہا کہ روس میں سردی کے موسم میں ٹیمپریچر کتنا بھی مائنس میں چلا جائے دونوں دیشوں کی دوستی گرم جوشی کے چلتے پلس میں رہتی ہے روس کا نام سنتا ہی بھارتیوں کے مند میں آتا ہے ہمارا سکھ دکھ کا ساتھی پی ایم موڈی نے کہا کہ روس میں دو نئے کاؤنسلیٹ کھولے جائیں گے کازان اور یاکن ٹرنبرگ میں کاؤنسلیٹ کھولنے کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے بتایا یہ بھی کہا کہ اس سے لوگوں کا روس آنا جانا اور بھیاپار کرنا آسان ہوگا موڈی کے ان شبدوں سے موسکو میں بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگنے لگے کچھ بھاونات وقت قصویرے اور شبدوں والی اس نیوز ریل کو دیکھنا بنتا ہے پرییت مسکوہ کاغ دیلا میں اکیلا نہیں آیا میں میرے ساتھ بہت کچھ لے کر کے آیا ہوں میں اپنے ساتھ ہندوستان کی مٹی کی مہک لے کر کے آیا ہوں روش شبد سنتے ہی ہر بھارتی کے مند میں پہلا شبد آتا ہے بھارت کے سکھ دکھ کا ساتھی اور اب وہ خبر جو آپ کو جھگ جھور کر رکھ دے گی جسے دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ ہمارے سماج میں یہ کیسے لوگ ہیں کون لوگ ہیں کہاں سے آتے ہیں ان کی سوچ اتنی گھرنت کیسے ہیں ان کا بہشکار کیوں نہیں ہو رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں مرنو پرانت کیرتی چکر سے سمانت شہید کیاپٹن انشمن سنگھ کی پتنی پر ہوئی اشلیل ٹپنگ کی چھے جولائی کے کیاپٹن انشمن سنگھ کو راشتپتی بھون میں مرنو پرانت کیرتی چکر سے سمانت کیا گیا اس سمان گرہن کرنے کے لیے ان کی پتنی شمیتی سنگھ اور ماں منجو سنگھ پہنچے آپ یہ تصویریں غور سے دیکھیں اپنے پتی کی ویر گاتھا سن کر سمیتی کی آنکھیں جب دبائی ہوئی تھی چہرہ بھاوشون نے ہو رہا تھا موقع کی گرمہ کو دیکھتے ہوئے وہ کسی طرح خود کو سمحال رہی تھی اپنے پتی کی شہادت سے وہ صدمے میں تھی لیکن پوری گرمہ کے ساتھ انہوں نے اسم مانگ گیا شہید کیاپٹن کی پتنی کی اس تصویر کو جس نے بھی دیکھا وہ بھاوک ہو گیا شمیتی کے درد سے بھری یہ تصویریں سوشل میڈیا پر بائرل ہوئیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے من میں کیا چل رہا ہے کیا بھاو آ رہا ہے زاہر ہے آپ کے من میں افسوس ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی کم عمر میں اس محلہ کو اتنا بڑا دکھ ملا بڑی سنخیہ میں لوگوں نے اس پیرا اور کیاپٹن انشوان سنگھ کے ساحس کا ذکر کیا لیکن اس بیچ ایک اشلیل کومنٹ آتا ہے جس نے سارجنک ویمرچ کو زہریلا اور بھدہ بنا دیا کوئی سب بھی ویکتی ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا جس آدمی نے شہید کی پتنی پر ابھدر ٹپڑی کی کیا اس نے یہ ویڈیو ٹھیک سے دیکھا بھی تھا آخر کیسے کسی کے اندر ایسی گھرنت بھاو نہ آ سکتی ہے سمویدنا سے بھرے اس ویڈیو پر کی گئی وہ اشلیل ٹپڑی ہم نہیں دکھائیں گے لیکن ایسی گری ہوئی سوچ رکھنے والوں کو آئینہ ضرور دکھائیں گے جس ویکتی کے سوشل میڈیا ہینڈل سے یہ حرکت کی گئی اس کا نام احمد ہے احمد کے خلاف سزا کی مانگ اٹھی ہے اسے اس کا دنڈ بھی ملے گا راشتی محلہ آیوگ نے کیاپٹن ہنچون سنگھ کی پتنی کے خلاف آن لائن ابھدر ٹپڑی کو گم بھیرتا سے لیا ہے سوموار کو دلی کے پولیس کمیشنر کو چٹھی لکھ کر کڑی دھاراؤں میں مقدمہ دج کرنے کی مانگ کی گئی ہے تین دن کے اندر ریپورٹ مانگی گئی ہے محلہ آیوگ نے لکھا ہے احمد نام کے یوزر نے شہید کیاپٹن کی پتنی کے خلاف سوشل میڈیا پر بھدے کومنٹ کی دلی پولیس کو کیس درج کر کے فوراں کاروائی کرنے کا نردیش دیا نسی ڈبلو کی چٹھی میں احمد کو دلی کا رہنے والا بتایا گیا آیوگ نے پولیس سے بینس کی دھارہ اناسی اور آئی ٹی ایٹ کی دھارہ سرسٹ کے تحت کیس درج کرنے کو کہا بھارتی نیاز سنگھتا کی دھارہ اناسی میں تین سال کی سزا کا پرابدھان ہے جبکہ آئی ٹی ایٹ کی دھارہ سرسٹ میں پہلی بار دو شد ہونے پر ایک سے تین سال کی سزا ملتی ہے لیکن یہ آکڑوں اور دھاراؤں کی بات نہیں یہ ایک ویکتی کا ماملہ نہیں ایک سب بھی سماج کو ایسی گھرنٹ سوچ رکھنے والوں کا بہشکار کرنا چاہیے ایسی مثال پیش کرنی چاہیے جس سے احمد جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو یہ ڈر رہے کہ اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے تو کانونی سزا تو ملے گی ساتھ میں سماج میں ان کا تیرسکار بھی ہوگا یہاں ہمیں شہید کیاپٹن انچوبان سنگھ کے بارے میں بھی جاننا ضروری کیاپٹن انچوبان سنگھ پنجاب ریجمنٹ کی چھبیسویں بٹالین کے سینہ کے میڈیکل کور کے حصہ تھے وہ آپریشن میکدود کے دوران سیاچن میں میڈیکل آفیسر کے طور پر تینات تھے انیس جولائی دوہزار تیز کو سیاچن کے چندن ڈروپنگ زون میں بھیشن آگ لگی تھی اپنی جان کی پرواہ کیے بنا انہوں نے وہاں پھسے لوگوں کو باہر نکالنے میں مدد کی اس دوران وہ بری طرح جھلس کر شہید کیاپٹن انچوبان سنگھ یوپی کے دیوریہ کے رہنے والے تھے دوسری طرف کیرتی چکر سے سمانت شہید کیاپٹن انچوبان سنگھ کی ماں بنجو سنگھ آج رائے بریلی میں نیتا پرتیبکش راہل گاندھی سنگھ اس ملاقات میں شہید کیاپٹن کی ماں نے اگنیویر یوجنہ کو بند کرنے کی مانگ اٹھائی انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے بھروسہ دیا کہ وہ اگنیویر یوجنہ کو بند کرنے کی لڑائی لڑتے رہیں گے شہید کیاپٹن کی ماں نے ٹی وی نائن بھارتواج کے ساتھ خاص باتچیت کی آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا انچ سونا اگنیویر کو لے کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیم ایسی ہے جہاں لگتا ہے کہ شہیدوں کو شہادت نہیں جی اس پہ بھی بات ہوئی تو ہم تو ایک فوجی ہیں ہم تو چاہیں گے چاہیں بیپکشو ہوں ہم سب سے لڑیں گے بلکل یہ بند ہونی چاہیے اور میں سرکار سے بھی ہاتھ جھوڑکے اور نیویدن کروں گی اور ان سے یہی کہوں گی کہ وہ اگنیویر بند کر دیجئے اب دیش کے انشورویروں کی وکر کرتے ہیں جو ماں بھارتی کی رکشہ میں اپنے پرانوں کی آہوتی دے رہے ہیں آتنکیوں نے کاہروں کی طرح پہاڑیوں کے پیچھے چھپ کر سینہ کے کافلے پر حملہ کیا جس میں دیش کے پانچ جوان شہید ہو گئے جبکہ پانچ جوان زکمی بھی ہوئے جس نے بھی یہ خبر سنی وہ دکھی بھی ہوا پانچ جوانوں کی شہادت کتنی بڑی خشتی ہے اس سے آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جوان تیار ہونے میں برشوں کی تپسیہ لگتی ہے انہیں سیکڑوں گھنٹوں کی کٹھن ٹریننگ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے انشاصر دیش کے لیے مر مٹنے کا جذبہ خون پسینہ یہ سب لگتا ہے تب کوئی راشت کا رکھشک بڑھتا ہے عمومن جی ڈی پی کی بکاس در گرنے کو دیش کے فائدیہ نقصان سے جوڑا جاتا ہے لیکن سینہ کے جوان جب اس طرح شہید ہوتے ہیں تو وہ نقصان جی ڈی پی کے اتار چڑاب سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے کٹھوا میں پاڑ جوانوں کی شہادت کی خبر آپ صبح سے کئی بار سن چکے ہوگی کیسے دو ٹرکوں میں جا رہے دس جوانوں پر آتنکیوں نے چھپ کر حملہ کیا لیکن ہمارا فوکس اس آتنکی حملے سے جڑی تین ایسی باتوں پر ہے جن کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے ایم فور کاربائن لوکل کائیڈ اور کشمی ٹائکرز یہ وہ تین شبد ہیں جن کے اردگرد کٹھوا آتنکی حملے کی پوری کہانی گھوم رہی ہے یہ تین ٹرکر پوائنٹس ہیں جو سب سے زیادہ حیران کرتے ہیں سوتروں کے مطابق کٹھوا میں چار سے پانچ آتنکیوں نے حملہ کیا لیکن یہ حملہ انہوں نے امریکہ میں بنی ایم فور کاربائن رائیفل سے کیا یہ رائیفل اتنی گھاتاک ہے کہ آرمی باہن کی لوہے کی بلٹ پوپ چادر میں بھی چھیل کر دیا بڑا سوال ہے یہ امریکی ایم فور کاربائن آتنکیوں کے پاس کہاں سے آئی دوسرا ٹرکر پوائنٹ ہے لوکل گائیڈ سوتروں کے مطابق آتنکیوں کی ریکی کے لیے لوکل گائیڈ نے مدد کی تھی یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لوکل گائیڈ نے آتنکیوں کو نہ صرف خانہ کھلایا بلکہ انہیں پناہ بھی دی تیسرا ٹرکر پوائنٹ ہے کشمی ٹائگرز یہ وہ آتنکی سنگٹن ہے جس نے کہا ہے کہ یہ حملہ اس نے کروائیا ہے اس نے پوسٹر جاری کر کے لکھا ہے کہ یہ مارے گئے تین آتنکیوں کی موت کا بدلہ ہے ساتھ ہی یہ لڑائی کشمیر کی آزادی تک چلتی رہی گی حالکہ ان آتنکیوں کو یہ نہیں پتا کہ بھارتی سینہ کشمی ٹائگرز کی پوری ٹیم کو آل آؤٹ کر کے انڈرگراؤنڈ پویلن میں بھیج دے گی یعنی انہیں مٹی میں ملا دے گی یہ بھی نوٹ کر لیجے کہ کشمی ٹائگرز پاکستان کے پرتبندت آتنکی سنگٹن جیش محمد کی ہی ایک شاکہ ہے یعنی یہ جتنے مرضی پوسٹر جاری کر لیں ان کا خود کا کوئی استے تو نہیں ہے یہ خونی کھیل جیش اور مسود ازر کھل رہا اس آتنکی حملے میں جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ آتنکیوں کا ایم فور کاربائن سے حملہ کرنا اب اس کا تاریبان کنیکشن سامنے آ رہا ان پاکستانی آتنکیوں کو دیکھئے جو ہتیار لے رہا رہے ہیں وہ انہوں نے افغانستان سے لوٹے دیسل افغانستان میں تین سال پہلے امریکی فوج کے جانے کے بعد تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا اس جنگ میں تالیبان کی طرف سے کئی پاکستانی آتنکیوں نے بھی جنگ لڑی تھی پندر آگز دوہزار اکیس کو امریکی فوج ہمیشہ کے لیے افغانستان چھوڑ کر چلی گئی لیکن اس کے ساتھ یہ امریکہ نے افغانستان میں اربو ڈالر کے ہتیار بھی چھوڑ دیے اور جنگ ختم ہونے کے بعد پاکستانی آتنکی وہ ہتیار لوٹ کر واپس پاکستان آ گئے اور کٹھوا میں آتنکیوں نے جن ایم فور کاربائن رائفل سے حملہ کیا وہ بھی امریکہ میں ہی بنی ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یہ وہی ہتیار ہیں جو امریکی فوج کابل میں چھوڑ کر چلی گئی اب سمجھئے کہ یہ امریکی ہتیار کتنے گھاتک ہیں یہ امریکہ میں بنی گھاتک ایس آل رائفل ہے یہ امریکی سشست ربلوں کا پرمک ہتیار ہے یہ ہتیار نزدیک کی لڑائی کے لیے ڈیزائن کیا کیا ہے یہ ایک منٹ میں سات سو گولیاں فائر کر سکتی ہیں اس کی حدیقتم فائرنگ رینج تین کلومیٹر سے زیادہ ہے یو ایس مرین کپس کے علاوہ لیفٹن کنل رینگ کے عدیقاری اس کا استعمال کرتے ہیں فلال کٹھوہ میں حملہ کرنے والے آتنکیوں کی تلاش ہو رہی ہے سندق دستان یہ لوگوں پر بھی نظر ہے جو آتنکیوں کے مددگار ہو سکتے ہیں اب آپ کٹھوہ سے ایک گراؤنڈ ریپورٹ دیکھیں اس میں حملے سے جڑی کئی اور جانکاری ہے سب سے پہلے آپ وہن پر گولیوں کی نشان دیکھیں ڈریور سائیڈ پر ایک یہاں پر دو نشان جو ہے وہ ہمیں صاف طور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ٹیار ہے وہ پوری طریقے سے یہاں پر تنچر کیے جاتے ہیں جو بلڈ پروف پلیٹ ہے اسی کے اندر بھی جو گولی ہے وہ چلے جاتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیل بلڈ کا استعمال جو ہے وہ آتنکیوں نے کیا ہو سکتا ہے یہ وہ بلڈ سائے یہ دیکھیں صاف طور پر آپ بلڈ جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ اور بلڈ سائے جو گاڑی کے اندر ہے جب بھی کہیں آتنکی حملہ ہوتا ہے تب آتنکبادی سنگٹھن ترن ذمہ داری لینے آ جاتے ہیں یہ اصل میں آتنکیوں کا پرچار ابھیان ہوتا ہے تاکہ آتنک کے آقا انہیں گمبھیرتا سے لینے شروع کر دیں لیکن اس سے پہلے کہ کوئی انہیں گمبھیرتا سے لے بھارتی سنہ کے جوان انہیں مار کر ان کے سائی ٹھکانے پر پیش دیتے ہیں اس بار بھی یہ ہوگا کٹوا میں آتنکی حملے کے بعد راج نیتھک فائرنگ بھی خوب ہو رہی ہے ایک طرف آتنکیوں کی ایک طرف ہمارے جسینک ہیں ان کی شہادت کا غم ہے تو دوسری طرف اس حملے سے اٹھے سوالوں کی گولیاں دیں سرکار دعویٰ کرتی سدن کے اندر لوگ سوا میں راج سوا میں یہ معاملہ بہتر ہو گیا ہے ستھی نینٹرن میں ہے وہاں کوئی اب گتویدیں نہیں ہیں لیکن ہمارے نوجوانوں کو اگر سیما پار سے شہید لوگ کر رہے ہیں اور انہوں نے دھات دکھا کر حملہ ہو رہا ہے جانے جا رہی ہیں تو کہیں کہ سرکار کا جواب دینا پڑے اگر وہ ملک جو ان کو بھیج رہا ہے ہمارا پروسی اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ یہاں کی تبدیلی لائے گا وہ نہیں ہوگا پہ چھپنین کا سینہ والے آپ ہوتے ہوئے ہمارے جوان پانچ پانچ دس دو جوان شہید ہوتے ہیں دردین آپ ستہ میں بٹھنے کے لائک نہیں یہ پاٹیستان کے اشارے پر آترنکبادی سنکھتنو دوارہ کی گری کارتہ کون کاربائی ہے ہمارے ویر سینکھ اس کا کڑائی سے جواب کی یہ جو بارڈر پار سے آتنکبادی آ رہے ہیں جو پاکستان پروچسہ کر کے بھیج رہا ہے اس کو روکا جائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اس پہ کڑی سے کڑی کاربائی کرے گا ہمارے سرچھا بلوں کی شہادت ہمارے سرچھا بلوں کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی اور ان کو مہ توڑ جواب ملے گا سود بیاج کے ساتھ جواب ملے گا ہر شہادت ایک ٹریل چھوڑ کے جاتی ہے کہ ہم نے اور ہماری سرکار نے کیا کیا ہے شردان جلی دو ملیارپن کرو اور اس کے بعد پر گوڑ دیا جمو کشمیر میں آتنگ پر پراہار کے بعد دیش کے سرکشہ ٹرائڈ کی جل تھل سے لے کر نب تک بھارت کی رکشہ شکتی پربل ہو رہے ہیں اس کی بات کرتے جو پاکستان اور چین دیشوں کو چپ رہی ہیں آنے والے سمیں میں دیش کی سرکشہ ٹرائڈ پہ کچھ نئے اور مارک ہاتھیاروں کے انٹری ہونے والی ہیں اس میں سب سے لیٹس بھارت کا پہلا سودیشی ہلکا ٹینک زوراور ہے اس ٹینک کے ذریعے چین کا سارا اس ٹینک کے ذریعے چین کا سارا زور نکالنے کی تیاری ہے ٹینک کا سپل پرکشن ہو چکا ہے اور اس میں چین کے خلاف تینات اور اسے چین کے خلاف تینات کیا جائے گا وہ بھی ہائر رینجز میں جہاں لائٹ ویٹ ٹینکز کی ضرورت ہوتی ہیں تھل سے لے کر جل تک چین کی سازشوں کو دھوا دھوا کرنے کی تیاری ہے دکشن چین ساگر سے ہند مہا ساگر تک چین کی ہیکڑی نکالنے کے لیے بھارتی نوسینا فرانسیسی رفیل ایم یعنی ایم یعنی مارین لڑاکو ویمان کو خریدنے جا رہے ہیں اور بھارت کے رکشہ ترکش میں تیسرا ہتھیار سکھوئی ففٹی سیون ہے پی ایم موڈی کے روز دورے کے بعد جس کے بھارت آنے کی چرچہ تیز ہو گئی اب آپ کو بتا دے ہیں کہ بھارتی سینہ کو چین کے خلاف زوراور کا زور دکھانے کی ضرورت کیوں پڑی مانا جا رہا ہے کہ زوراور کو چین کے کم وزن کے ٹانک زی ٹی کیو ٹائپ ففٹین کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا ہے دلوان گھاٹی میں بھارتی سینہ سے پوئی جھڑپ کے بعد سے چین نے زی ٹی کیو ٹائپ ففٹین ٹانک تینات کیا ہے انڈین آرمی نے دو سو ٹی سیونٹی ٹو ٹانکوں کو تینات کیا حالانکہ یہ ٹانک زوراور کے مقابلے بھاری ہے زوراور ٹانک لیزر، مشین گن، ڈرونز، اینٹی ٹانک گائیڈڈ بیزائل جیسے ہاتھیانوں سے لیسے یہ ایک کافی تیز چلتا ہے ایمفیبیا سے یعنی زمین پر چل سکتا ہے ساتھ میں ندیوں میں تیر سکتا ہے بھارتی سینہ نے پہلے 69 زوراور ٹانک کا آرڈر دیا ہے کل ملا کر سینہ ایسے قریب 354 ٹانک کھریدے گی زوراور ٹانک جہاں پہاڑی علاقوں میں چین کی طرف گولوں کا مفت ڈیلیوری کرے گا وہیں دکشن شین ساگر سے ان مہا ساگر تک چین کو چت کرنے کے لیے بھارتیہ نوسینہ رفیل فائٹر جیٹ خرید لے جاری گا انہیں نئے ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکران پرتینات کیا جاتا ہے رفیل ایم رفیل لڑاکو بیمان کا نیبل ویریانٹ ہے جو بھارتیہ نوسینہ کی پریچالن شمتہ اور ید کی تصویر کو بدل سکتا ہے یہ سنگل سیٹر فائٹر جیٹ ہے جو سمندر کی گہرائی میں بھی حملہ کرنے میں سکشم ہے رفیل ایم بیمان کی رفتار قریب تیرہ سو قریب قریب تیرہ سو نبے کلومیٹر پرتی گھنٹے اور پچاس ہزار فیٹ کی اچائی تک اس کی اڑاک ہے انٹریسنگ بات کیا ہے رفیل ایم میں وہ ہتھیار لگ سکتے ہیں جو رفیل میں لگ رہے ہیں انٹریسنگ بات یہ ہے کہ رفیل ایم میراج جیگوار ان سب میں ایک ہی ٹائپ کے ہتھیار کا استعمال ہو سکتا ہے منگل یان اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل تھا لیکن اگلی خبر دیان سے دیکھیں سپیس والی فکر ہم بتا رہے ہیں ہمارے پاس دیش کے انترک سٹیشن کا لیٹسٹ ڈیزائن آ چکا ہے ہم نے سوچا کہ آج آپ کو بتایا جائے کہ بھارت کا سپیس سٹیشن دکھنے میں کیسا ہوگا اس کی خوبیاں کیا ہوں گے اور انترک شویجیان میں یہ اپلبدی بھارت کے لیے کیسے میل کا پتھر ثابت ہوگی اور سب سے بڑی بات اس اپلبدی کے لیے اب لمبا انتظار نہیں ہے صرف گیارہ سال بعد بھارت کے انترک سٹیشن میں بھارتی ایسٹرونوٹ کو سپیس وک کرتے اور وہاں تیرنگا لہراتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے دیان سے دیکھیں چلیے ہم آپ کو بھارت کے انترک سٹیشن کی سیر پر لے کر چلتے ہیں اور اس کے پورے ڈیزائن سے روبرو کراتے ہیں یہ دیکھیں پہلی ضروری بات یہ ہے کہ بھارت کا انترک سٹیشن جو ہے وہ قریب سٹائیس میٹر لمبا اور بیس میٹر چوڑا ہوگا انٹرسٹنگ پانچ بیٹیلک موڈیولز کے ساتھ وزن قریب باون ٹن ہوگا پہلے اس کا وزن پچیس ٹن تیہ کیا گیا اور اس میں ایک سمیس پر صرف تین ایسٹرونوٹس ہی رہ سکتے تھے وہ بھی صرف پندرہ سے بیس دنوں کے لیے لیکن اب اسے اور بھویے بنایا جا رہا ہے اور اس میں عام طور پر چار ایسٹرونوٹس رہ پائیں گے اور ضرورت پڑی تو ادھکتم چھے ایسٹرونوٹس ادھکتم چھے ایسٹرونوٹس کے رہنے کی جگہ بھی ہوگی سوچئے ذرا یہ ہے بھارت کی آن بان شان اس کا ایک اور ویشن خیر اب آپ کو مانسک طور پر تندرس رکھنے والی خبروں کا ڈوز یہیں خط نہیں ہوا ہے آگے ہے دیش اور دنیا کی ٹاپ نائنگ خبر اتراکھنٹ میں بدرینات راشتے راج مارک میں ایک دن میں دو لینڈ سلائنڈ سے مچا ہر کم جوشیمٹ کے پاس دوسری بار پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر گرنے سے بھگڑڑ ہائیوے دونوں طرف سے ہوا بند سبح بھی اسی پہاڑ کا ایک بڑا حصہ بھر بھرا کر نیچے گرہ تھا یوپی کے پیلی بھیت میں بھیشن بار سے بھاری تباہی پورے علاقے میں ہیلیکاپٹر سے کیا جارہا ہے ریسٹیو نڈی آر ایف اور پی اے سی کی ٹیم بوٹ لکر ٹین ہاتھ جل ستر بڑھنے سے لوگوں کو اوچھی جگہوں پر پہنچا جا رہا اتراکھن کے پہاڑوں پر بارش کے چلتے کماؤں منڈل میں ریڈ الارڈ جاری ہے ادھم سنگھ نگر کا خٹیمہ پوری طرح پانی میں ٹوپا شہر سے بڑے ہوئے جل ستر کی چوکانے والی تصویر آئی ہیں کل سی ایم پشکر سنگھ دھامی بھی خٹیمہ جا کر راہت بچا پر اپڈیٹ لیں اتراکھن کے ریتال میں چار دن لگتار بارش سے بار جیسے حالات کوسی ندی میں اوفان کے بعد میدانی علاقوں کے لئے الارڈ جاری یو پی کے رامپور اور مراد آباد زلوں پر سہلاب قسم کر دی یو پی کے لکیم پور خیری میں سیکڑوں گاؤں بار میں دھوبے شاردہ ندی کا جل ستر بڑھنے سے بڑا علاقہ سہلاب کی چپیٹنا آیا پانی کی تیز لہروں سے ریل بل لائن کی پولیا کو بہایا مدربردیش کے گولیر میں پچاس سے زیادہ بکریوں کی جان بچانے کے لئے لوگ گفان مارتے پانی میں اترے باری بارش کے بعد اچانک جل ستر بڑھنے سے بکریوں کے بہنے کا خطرہ بڑھ گیا تھا گرامیڈوں نے خود چین منا کر بکریوں کا ریسکیو کیا پھر ناٹک کے اوڈوپی میں بار کے تیز بہاب میں فسی کار کار سوار لوگوں نے کود کر بچائی جان ریسکیو ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد کار کو باہر نکالا اور چین کے شیڈونگ میں بھیشن بار کا کہر پورے شہر میں بھرا پانی آفس آنے جانے والے عام لوگ پانی میں بھسے وہیں پانی کی بجے سے ایک پارکنگ میں لینڈ سلائٹ پارکنگ میں کھڑی ایک گاڑی کئی فیٹ نہیں جگہ دی امریکہ کی یوسٹن میں بار کے بیٹ بھسا ٹرک چالک سڑک پار کئی فیٹ تک پانی بھنے سے ڈوبا ٹرک فائر فائٹرز نے کریم کی مدد سے ریسکیو کیا نو وجہ میں خبروں کے سفر کو یہی دیتے ہیں ورام آگے دیکھیں چین کی نیلی سازش کے خلاف آپریشن مالا بار ڈرائگن کا سمندر میں سنگھا